آج ہم آپ کو دنیا کے خطرناک ترین صاحب یعنی کوبرا فیملی سے ملوائیں گے اور اس کا بتائیں گے کہ کس قدر ڈراؤنا اور بھیانک صاحب ہے لیکن ہم آپ کو ایسے طریقے بتائیں گے جو آپ کو بے حد فائدہ دیں گے کہ کیسے آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں اگر یہ آپ کو ڈس لے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساری معلومات آپ کو بتائیں اگر کوئی صاحب آپ کو کٹ لے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے خاص طور پر وہ صاحب جو کہ کوبرا فیملی سے ہو اور دنیا کا بے حد زہریلہ صاحب ہو تو سب سے پہلے اپنے حواس پر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے اور اس صاحب کی عمر کیا ہوتی ہے اور وہ کون سا میمل ہے جس کو دیکھ کر کوبرا خود ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے ان سب باتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے کوبرا دنیا کا تیز ترین اور زہریلہ ترین ساپ ہے یہ سترہ اشاریہ چھ سیکنڈ کرفتار سے حملہ کر سکتا ہے اور یہ پانچ اشاریہ چھ میٹر یعنی اٹھارہ فیٹ تک لمبا ہو سکتا ہے جو اب تک دیکھا گیا سب سے کوبرا فیملی کے جو ساپ ہوتے بہت زیادہ تر انڈیا بنگلہ دیش فیلپائن اور ساؤتھ اسٹ میں پائے جاتے ہیں جو ایک وائلڈ کین کوبرا سنیک ہوتا ہے اس کی امر تقریباً بیس سال کے لگ بھگ ہوتی ہے اور ان کا رنگ سائز زہر ان کی فیملی کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے ان کی فیملی میں جو کوبرا فیملی میں جو سب سے زیادہ خطرناک ساپ آتا ہے سب سے پہلے نام آتا ہے بلیک ماما کا اس کے بعد آتا ہے ٹائی پینز کا اور ایڈرز کا یہ بے حد دنیا کے خطرناک سترین ساپوں میں سے ایک اور یہ کوبرا فیملی سے ہی بلاؤں کرتے ہیں کوبرا ساپ جب بھی کسی کو اپنے لئے خطرہ جانتا ہے تو اپنی یہ مو کو اٹھا لیتا ہے اور اپنے پھن کو پھیلا لیتا ہے جو کہ اس بھیانک ساپ کو اور زیادہ ڈراؤنا اور بھیانک بنا دیتا ہے اس کی یہ حرکت اس کے شکار کی جان نکال دیتی ہے اور یہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ایک میل کوبرا ایک انسان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے یعنی یہ تقریبا پانچ فیٹ تک اپنی گردن کو اٹھا لیتا ہے اس کی حرکت بے حد ڈراؤنی ہوتی ہے جب یہ کوبرا کسی انسان کو ڈس لیتا ہے تو انسان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ وہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں اس ساپ کا اتنا زہر خطرناک ہوتا ہے اور اس کے شکار کی بے حد تقلیف میں موت ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ مر جاتا ہے جب کوئی آس ساپ آپ کو کٹ لے تو سب سے پہلے آپ کو کسی ہسپتال تک پہنچنا چاہیے کیونکہ یہی واحد اس کا حال ہے لیکن جو آپ نے کسی جگہ یہ چیزیں اویلیبل نہ ہو تو اس سے پہلے کہ آپ جس جگہ پر ساپ نے کٹا ہو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک ڈوری یا کسی رسی سے باندھ لے اور جہاں پر اس نے ساپ نے کٹا ہو وہاں پر کٹ لگا کے وہ زہر شدہ خون نکال دے اور پھر ڈوری کو فوراں کھول دے تاکہ وہ والا حصہ بلکل ہی ڈیمیج نہ ہو جائے لیکن ایک میمل ایسا بھی ہے جس کو دیکھ کے کوبرہ خود بھاگ جاتا ہے اور کوبرہ کی جان پر بن جاتی ہے وہ میمل جسے ہم اردو زبان میں نیولا کہتے ہیں وہ اس کا شکار بہت شوک سے کرتا ہے ایسا مانا جاتا ہے اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شاید نیولے پر اس کا زہر اثر ہی نہیں کرتا حالانا کہ یہ اسے سائز میں بھی بڑا ہے اور زہر کے مقابلے میں بھی تو بہت آگے ہے یہ لیکن پھر بھی وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اپنا شکار بنا لیتا ہے یہ باتیں ایسے لگ رہی ہوگی کہ نیولا بہت زیادہ خطرناک یا گسیل ہوتا ہوگا لیکن یہ حقیقت اس کے برعاکس ہے یہ بہت زیادہ دوست ماحول ہوتے ہیں اور انسان کے اندر ہی گھل مل کے رہتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے انسان پر حملہ نہیں کیا یہ اپنی آگے والی ٹانگیں اٹھا کر دور تک دیکھ سکتے ہیں کسی شکار کو یا کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ کینگ روز کرتا ہے ہو بہو ویسی ہی یہ حرکت کرتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پر سندھ آئی ہوگی اور آپ کو کوبرا کے مطالق بہت سی انفارمیشن بھی ملی ہوگی آپ کے ساتھ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں لازمی بتایا کریں